دوسرا سوال یہ کہ میری شادی ہو رہی ہے لیکن میرے فیانسے نے مجھے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ شادی کے بعد مجھے جوب کرنا ہوگا اور اس کی ہیلپ کرنی ہوگی کہ اگر میں جوب نہ کروں تو کوئی کمپلین نہیں کرنا ہوگا سر اگر مجھے یہ کہا نہیں ہوتا اور اگر میں ضرورت لگتی تو میں جوب ضرور کرتی لیکن اسے ایسا کہنا وہ مجھے بلکل اچھا نہیں لگا بہت برا محسوس ہوا اب بتائیے ایسے انسان سے میری شادی کرنا صحیح ہوگا میرا نام سو ان سو ہے بہت بہت اچھا میں انہوں نے اس فیانسے کا نام بھی لکھا ہے دیکھیں نام سے ہم کبھی کبھی بتا دیتے ہیں مگر ہماری بات پر اس طرح بھروسہ نہ کریں فیصلے زندگی میں خود کریں ایک بچی نے کل پہلے تھا فون کیا میں نے فٹ سے میسیج کیا ڈانٹا نو کالز کالز پر بات نہیں کرتا آپ وائس میسیج بیٹھیں اگر آپ کو نکھنے میں پرابلم ہو پھر وائس میسیج آیا ہے کہ جی اس کی شادی ہونے والی اس کا فیانسے بہت شکی ہے اس کی فیس بک بند کر دی اس کی ووٹس ایپ چیک کرتا ہے کہاں ہو کیا نہیں ہو تو مجھے کیا کرنا چاہیے میں نے کہا پھر دو صورت ہے یا تو اس کو لے کے آؤ اور ہم اس کے علاج کریں ظاہر ہے شک ایک بیماری ہے اور بہت بری بیماری ہے